موسیقی میرے پور وسیعن کالیان سنگھ لمبی مماری کی بات ہوا نہیں افغانستان کے 87 بھارتیوں کی واپسی ائر انڈیا کے بیمان سے لائے گیا دلی دلی میں بارش نے 13 سال کا ریکارڈ توڑ کر کئی علاقوں میں جل بھراف جیسی استیتی پیدا کی بیٹے نے پتا کو موت کے گھات اتار کر ہتیا سے رچی سنسلی U.P. کے مکہ منتری پور مکہ منتری کالیان سنگھ کا ندھن کالیان سنگھ کے ندھن سے علیگر میں شوک کی لہن نمشہ سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے پرائیم ٹی وی امکیتی کرتے ہیں شروعات بولٹن کے ساتھ تپدیش کے پور مکہ منتری کالیان سنگھ اور بھارتی جنتا پارٹی کے ورش نے تا کالنبی بیماری کے بعد ندھن ہو گیا کالیان سنگھ کا انتیم درشن آج کیا جا رہا ہے جبکہ سوموار کو علیگر میں ان کا انتیم سنسکار کیا جا گا پور مکہ منتری اور پور راجیپال کالیان سنگھ کا شو لکھنا استیت ان کے آواز پر لے جایا گیا جہاں ان کا انتیم درشن کے لیے لوگ پہنچ رہے ہیں یہاں پر انتیم درشن کے بعد پور مکہ منتری کو ان کے پیترک جلے علیگر لے جایا جا گیا اترالی کے نرورہ میں انتیم سنسکار تہیس اگست کو ہوگا بیجے پی کے قدعور نیتا رہے کالیان سنگھ کے پارتیف شریر کو درشن کے لیے ویدھان بھاون میں رکھا گیا ہے اور پھر بیجے پی کا ریالے پر رکھا جائے گا آج دو بجے پارتیف شریر علیگر کے لیے روانہ ہو جائے گا تو لمبی بیماری کے بعد پور سی ایم کالیان سنگھ کے ندھن سے شوک کی لہر ہے ہر طرف بتا دے کہ ابھی ان کا پارتیف شریر انتیم درشن کے لیے ان کے آواز پر رکھا ہوا ہے جہاں پر تمام دگج منتری پکش وپکش کے تمام منتری ان کے انتیم درشن کے لیے پہنچ رہے ہیں اس کے بعد ان کا پارتیف شریر بیجے پی کا ریالے پر لے جائے جائے گا جہاں پر انتیم درشن پور پردیش عدیش لکشمی کانت باچپائی جی ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں لکشمی کانت جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا دعور میتاؤں میں سے ایک تھے سی ایم کالیان سنگھ ان کا جانہ کتنی بڑی چھتی سنگھٹن کے مرمگے تھے اور کارکرتاؤں کے سنگھٹ شک تھے لاکھوں کارکرتاؤں کو پردیش کے سبھی جنپتوں میں اپنے ہاتھ سے سوار کر تیار کرنے کا کام مانک اللہ سنگھ نے کیا تھا کالیان سنگھ کی پردیش عدد اور مانک اللہ جمشر پردیش محمد تری کی جوڑی نے اس پارٹی کو گاؤں گریب اور کسان جگی جھوپوری تک پہنچانے کا کام اس انہوں نے کیا تھا پارٹی کا دائرہ بڑھایا تھا مدداتوں کا سمپرگ سمبند اور سمباد بڑھایا تھا اور ان کی ٹیپس پر پورے پردیش کا رائے میں پر ساماتے کے سامنے کا رہتا تھا چاہے جب جس پت بات کرو تا پردیش کے ریڈی ریکنر کا جا سکتا مانک اللہ سنگھٹی کو ان کے لینن سے بہت بڑی چھتی ہوئی ہے کارکرتوں کا سندگشت بھی چلا گیا اور اب دھروشی میں کارکرتوں کو تیار کرنے کی جو پرکریہ ہے اس کے اندروں میں کارکرتا کتنے تیار ہوں گے یہ دھگمان جانے لگے کہ کنیان سنگھ نے کبھی کارکرتا کا ساتھ نہیں چھولا اور کارکرتا کے لیے جب بہت نجت سے بھی انہوں نے بات کرنے کا کام کیا کارکرتا کا ساتھ نہیں چھولا بلکہ لکشمی گاندی جیسے آپ نے باتا ہے کہ کدعوہ نیتوں میں سے ایک تو تھی راجنی تھی میں بڑا نام رکھتے تھے بڑا درجہ تھا حالانکہ ہیدے سے کتنے ونمر تھے وہ صاف طور پر آج دکھائی پڑا جس طرح سے پکش وپکش کی تمام نیتہ ان کو شدہ سومن ارپت کرنے پہنچے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ کارکرتاوں کے لیے بڑی چھتی ہے کیونکہ کارکرتاوں کو جوڑ کے چلے ہیں ہمیشہ وہ مجھے کو تیار کرنے میں ان کی بڑی مہتون بھونکہ تھی اور ایک بات کے سدہ میرے کان میں گوستا ہے ان کا انہوں نے دل کہا تھا تیرا چمرا پیارا نہیں ہے تیرا کام پیانا ہے کارکرتا کو بڑی باریتی سے فرکتے تھے اسے سراستے تھے اور پھر کام کرنے اس کو اندھو پرابٹ کرا اس طرح کر رائنے کی گروہ اسمبہ ہو ہے اب بھارت کی رائنیت مستقار کا کوئی گروہ نہیں ہے جو کارکرتاوں کو تیار کرنے گا رام مندر کی اگر بات کرے راملالہ کی بات کرے تو ان کی آخری اچھا تھی کہ وہ رام مندر کے درشن کرے لیکن ان کی آخری اچھا یہ پوری نہیں ہو سکی آئی سے پوری ہوئی ہے ان کی اچھا رام مندر کا نرمان ان کے کارکار میں شروع ہو گیا تو آسا درباگی ہے کہ مانے پردھان مندری نے اس کا سلانہ کیا تھا اس سمیں کورونا کی باتا ہونا کے کارن انہوں نے اس کارکر میں شامل ہونا اچھت نہیں سمجھا گیا اس لیے نہیں تو شاید اس کے بھی ساتھی ہوتے لیکن رام مندر میں جہاں اندولان جنتہ کا سہوگ منسنٹنوں کا سہوگ رہا ہے وہ آخری موقع رام مندر کے سن سیوک کارکرتا گروپ میں نے آخری موقع پر اپنی سرکار کو بھی لات مارنے سے نہیں چکے رام مندر کے سوال پر کوئی سمجھاتا کسی سے نہیں کیا انہوں نے اپنے آندولان میں جس طرح سے اپنا کرتب دکھایا اور کورسی تک چھوڑنے کے لیے انہوں نے راضی ہو گئے تھے انہوں نے ایک پل نہیں سوچا تھا کہ رام مندر کے لیے انہیں اگر اپنی کورسی بھی گوانی پڑے تو وہ اس کے لیے بھی تیار تھے انہوں نے اپنے دم پر راجنیتی سفر آگے بڑھایا ساتھی ساتھ اتتر پردیش میں جو پیٹ بنائی لکشمی کان جی اور ساتھی ساتھ پچھڑوں کی ایک بڑی آواز تھے وہ میں نے بتایا نا گاہ بڑی کسان جھگتی سوپڑی اور انسان تک مانام سا وادی تیرا لے کر پرساشت کی چھوڑی لے کر اپراجیوں سے کوئی سمجھوٹا نہ کرنے کی چھوڑی لے کر عام جانتہ تک بھارتی جنسہ پارٹی کو پہنچانے کا کام ملے کسی نیتا نے کیا ہے تو وہ ہے مانے کلنا شکریہ لکشمی کان جی ہمیں ایسا جوڑنے کے لیے تو پورو پردیش ادھیاکش لکشمی کان جی ہمیں ایسا جوڑے اور جنل بتایا کہ کتنی بڑی چھتی ہے کلیان سنگھ کا جانا بہت ہی بڑی چھتی کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ ان کے کانوں میں آواز کلیان سنگھ جی کی گونجے گی کہ کارے ہی سب سے پرمک ہے سب سے پہلے ہے اور کارے کرتاؤں کو جس طرح سے انہوں نے کارے کرتاؤں کو اُبھارنے کا کام کیا ہے کارے کرتاؤں کو جوڑنے کا کام کیا ہے سنگھٹن کو مضبوط کرنے کا کام کیا ہے وہ شاید ہی کسی نیتا نے کیا ہو تر پردیش میں انہوں نے ہی بہجپا کی بڑی پیٹ بنائی اور ساتھی ساتھ ان کا جانا ایک اتنی بڑی چھتی ہے جو شاید تک گریبوں کے لیے آواز اٹھائی اور اگر رام للا باوری ویدونش کی بات کرے تو انہوں نے ایک پل بھی راجنیتی سے اپنے ڈل کو چھوڑنے کے لیے ایک پل بھی نہیں سوچا جب رام مندر کی بات آئی تو مال ریونیو آواز سے ہمارے ساتھ سمواد آتا شمشات جوڑ چکے ہیں شمجات ابھی آپ کیا استثیتی وہاں پر دیکھ پا رہے ہیں جس طریقے سے یہاں پہ جو نیتا گھر ہیں وہ کافی جو یہاں پہ موجود ہیں اور کافی زیادہ دکھ جتا رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو کافی زیادہ دکھ ہوا ان سے نہ رہتے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ائرپورٹ کے لیے سیام یوگی عدیتنات جی جو ہیں وہ نکل چکے ہیں اور خود مکھ منتری جو یہاں پہ آنے والے ہیں اور لگ بھگ گیارہ بجے ان کا شب جو ہے یہاں سے لے کے ویدھان سوا کے لیے جائے گا اور ویدھان سوا میں ساری تیاری کر دی گئی ہے بہت بہت کاریالے پہ ساری تیاری کر دی گئی ہے بہت شمشاد بھاؤ بھین پورا محول ہوگا وہاں پر کیونکہ اس سمیں کلیان سنگھ کا جانا صرف بکش کی لیے بکش کی بڑی چھتے اور ہم لگاتار یہ بات کر رہے ہیں کہ کتنے بڑے نیتہ تھے کتنے کاری کی انہوں نے گریبوں کی حق کی بات کرے تو کلیان سنگھ ہمیشہ ان کے آواز بن کر ہمیشہ آگے کھڑے رہے جانتہ کی بات کرے تو جانتہ کے اندر اس میں بڑا دکھ جو ہے اور دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے کنیان سنگھ جو ہیں اور مقمنطری تھے لوگوں کے لیے کافی زیادہ انہوں نے کیا اور رام مندر کی بات کرے تو رام مندر کی جو انہوں نے رام کرنے کے لیے اور سمجھ لیجی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ان کی موت کے بعد میں بھاچ پارٹی کے جھنڈے میں ان کے سب کو لبیٹا جائے وہ ان کے سب پر ڈالا جائے وہ بھی ان کی ایک جو تھی وہ اچھا پوری کی جائے گی ان کی بلکوی سمجھاد ان کی یہ اچھا تھی بے شک انہوں نے پارٹی سے ایک وقت آیا جب اپنے آپ کو دور کر لیا تھا لیکن اچھا ہمیشہ اور ان کے من میں ہمیشہ بھاچپا نام ہمیشہ گونجا ہے اور وہ یہ اچھا جو آپ بتا رہے تھی کہ انہوں نے وقت کی تھی جب میرا انتیم سفر ہو جس وقت میرا انتیم سفر ہو اور میں انتیم سفر پر نکلوں تو تیرنگے کے ساتھ میرے شریر پر بھاچپا جو تیرنگ جھنڈا ہے وہ بھی لپیٹا جائے اور آج ان کی اچھا بھی پورن ہوگی جب انتیم درشن آج لوگ پہنچ رہے اور سب سے بڑی بھا شمشاد دیکھئے نا کہ انتیم درشن کے لیے نا صرف پکش وقت وپکش کے بھی تمام نیتا پہنچ رہے ہیں جی وپکش کے بھی تمام نیتا یہاں پہ جو ہے انتیم درشن کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور اس میں آنا ان کا لگا ہوا ہے اور جو جنتا ہے اور ایسے نیتا تھے کہ بابری مسجد کا جب صحیح دونے کا قارن تھا جس میں دنگا تھا لوگوں نے کہا ان سے انہیں آرڈر دے دینی چاہیے گولی چلانے کے لیے مگر انہوں نے مقمنطری سے جو ہے اسطفہ دے دیا اور گولی چلانے کا آرڈر نہیں دیا کیونکہ ان کو جنتا سے بہت پیار تھا بلکل یہ بات اتحاس کے پنوں میں ہمیشہ درج رہے گی کہ اتحاس لکھنے والے اتحاس کا راج خود اتحاس کے پنوں میں درج ہو گئے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے اپنی راجنیتک سفر کو شروع کیا اور کس طرح سے شمشاد وہ آگے بڑے اور لگاتار ہم یہ دیکھ رہے کہ انہوں نے ایک کیرطی مان قائم کیا جس طرح سے انہوں نے راجنیتک سفر پہ آگے بڑھتے ہوئے ایک پل بھی اپنے پد کا نہیں سوچا راجنیتی کی بات کرے تو راجنیتی میں رہ کر بھی انہوں نے ہمیشہ آم جن پچھڑوں کے لیے آواز کو بلند کیا انہوں نے ہمیشہ پچھڑوں کے لیے وہ کھڑے رہے سی لیے سب سے زیادہ دکھ آم جن میں بھی دیکھا جا رہا ہے کیونکہ صرف نیتا ہی نہیں بجے پی کے لیے بڑی چھتی نہیں ہے لیکن ایک آم جن کے ایسے پور ملکھ منتری تھے جو بہت 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 کی انہوں نے بجے پی کو مضبوطی سے اتر پردیش میں کھڑی رکھنے میں ایک انہوں نے پیلر کا کام کیا اور ہمیشہ ایک مضبوط خمبے ترہ وہ ہمیشہ بہت 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 شمش ہمیشہ سنگٹن کو مضبوط کیا انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا انہوں نے کارے کرتاؤں میں جوش بھرنے کا کارے کرتاؤں کو سنجوں کے سنگٹن کو مضبوط کرنے کی کہ کارے کرتاؤں اپنی چیزوں کے چلتے وہ ہمیشہ آگے رہے ہیں سرو پرثم رہے ہیں ان کے فیصلے سرو پرثم رہے ہیں بھاچپا کے لیے بڑی چھتی شاید پوری نہیں ہو پائے گی بھلکل 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 آپ کو بتا دے جس طریقے سے انہوں نے دیش کی اور جنت کی سیوہ کی ہے اور یہ بھلکل 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 وہ ہاتھ سے وہ مانگ تھی بھلکل پارٹی کی ہنگستان میں قائم رکھنے کی سمجھ لیجیے کہ آپ کو یہ بھلکل بھلکل کھڑے رہے شمشات بہت بہت شکریہ آپ نظر بنائے رکھئے گا اور ہمیں اپڈیٹ پل پل کی دیتے رہیے گا تو کلیان سنگھ کے آج جانا بڑی چھتی ہے جس کو لے کر تمام پکش وی پکشوں میں شوک کی لہر دوڑ رہی ہے صرف راجنیت گلیاروں کی بات نہیں کرتے ہوئے جنتا کے بیچ بھی اس وقت شوک کی لہر دوڑ رہی ہے جس طرح سے لمبی بیماری کے بعد ان کا نیدھان ہوا لگاتار ان کے علاج میں ان کو لے کر لگاتار بھاج پا دکھ جنیتا ان کو دیکھنے کے لئے اسپطال تک پہنچ رہت تو شنیوار کو کلیان سنگھ نے انتیم سانس لی تو اتر پردیش کے پورو مکھے منتری اور راجستان کے نی ورطمان راج پال کلیان سنگھ کے ندھن سے علی گھر میں بھی لوگ کافی دکھی ہیں جیسے ہی پورو مکھے منتری کے ندھن کا سمچ چار علی گھر میں ملا لوگ ان کے میریس روڈ استیت آواز پر پہنچ لگے کلیان سنگھ علی گھر کے اترولی چھیتر کے گاؤں مڈولی کے رہنے والے ہیں اور علی گھر میں ان کا نیواز میریس روڈ پر ہے میریس روڈ استیت آواز پر ان کے بیٹے راجویر سنگھ راجو ایٹا کس سانسد ہیں وہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ کلیان سنگھ نے جیون بھر لوگوں کے لیے بہت کام کیا اور ان کے کافی نزدی بھی رہے تو لوگوں کے اندر بھی گم کا محول ہے آسموں کے ساتھ لوگ پہنچے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں یہ علی گھر کی تصویر ہیں ہر آدمی کے اوپر راج کریں گے سنا آپ نے کس طرح سے لوگ کہہ رہے ہیں بابو جی کا ندھن نہیں ہوا بے شک وہ آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیند سو گئے لیکن ہمیشہ ہم لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں اور واقع کلیان سنگ ہمیشہ اتحاس کے پنوں کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے بڑھتے آگے ہم بیٹکر نگر کے کٹکہ دھانا چیتر کے دلہ پور کلا گاؤ میں کلیوگی بیٹے نے دندہ پتا کو موت کی گھاٹ اتار کر علاقے میں سنسری فیلاتی بیٹے نے دھار دھار اتیار سے پتا کی گلے پر وار کر دیا جس سے گھٹ سال پر پہنچی پولیس نے شف کو کبز میں لے پوست موٹم کے لئے بھیز دیا ہے اور پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے گرامیڑوں کے مطابق آروپی بیٹے کمان سک سنتولن ٹھیک نہیں چل رہا ہے جس کی وجہ سیتھنی سے گرفتر کروائی کی جائی ادھمی سمیلن کو سمبود کرنے لگو دیوگ منترال بھارت سرکار کے ردیخ شک دوکٹر حریش شاو سمبھل پہنچے جہاں انہوں نے ادھمی کو سمبھانت کی بتا دے کی محمود خاص سرائی ستت ازگر پیلیس میں ادھمی سمیلن سممارو آیوزند کیا گیا اس دوران دوکٹر حریش یاد نے کہا کہ سرکار کی یوزن کا لاب اٹھائیں اور اس افصر پر دھمی اور سماجک کاری کرتا کو شیلڈ اور گولڈ میڈل دے کر سمبھانت کیا گیا سندھار نگر جلے میں سواست مطری جی پرطاب سنگ نی درگ ویئر ہاؤس کا شل انیاز کیا اس درگ ویئر ہاؤس کی بننے سے جلے میں دواؤ اور انیچ کسی اپ کرنوں کی اپ شیگر ہو جائے گی یہ درگ ویئر ہاؤس پانسو سکوائر فٹ میٹر میں اٹھارہ مہینے میں بن کر تیار ہوگا نو کروڑ چھے آسی لاکی لاغ سے بننے ویئر ہاؤس کا بھون دو منزلہ ہوگا اور پوری طرح کمپیوٹر رکھت ہوگا سواست منتری نے کہا کہ سواست مہکمہ ہر سال کروڑوں کی دوائیاں خرید کر لکھناو کے ڈیپو میں ہر جلے میں بھیجتا ہے اب ہر جلے میں درگ ویئر ہاؤس رکھشت کرنا ان کو صحیح طرح سے سنچالی کرنا اور ابھی تک ہم اپنے لکھنو کی ڈیویزن سے وہیں سے اپنے گھوڑاؤن سے بھیجتے ہیں اب ہر جنپد میں ایک ویئر ہوس ہم بنا رہے ہیں بڑا سا جس میں ہر پرکار کے زوائی اس میں رکھے جائیں گے اس اس کا ایک کمپیوٹر کے آدھار پر دو دو فارمس سن رہیں گے کمپیوٹر کے ماردیم سے ہی اس کا سٹوک کا پورا سمیشہ لکھنو سے کیا جائے گا اور یہاں جلے پر بھی مکھ سہادی کاری سردان نگر کے جوگیا تھانا شیطر میں چنوی رنجش کو لے کر دو پکشوں میں ویواد ہو گیا ویواد کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے پتا دے کہ چنوی رنجش میں ورچس کو لے کر دو پکشوں میں مار پیٹ گالی گالوج ہو گئی جوگیا تھانا شیطر کے منوحری گاؤں کا وائرل ویڈیو بتایا جا رہا ہے تو ویڈیو سدھارت نگر کا بتایا جا رہا ہے ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل بھی ہو رہا ہے سترک رہی اور دیکھتے رہیے پاک ٹی وی